اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ جب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ تلکل ٹیک ہاتھ ہوں گے سٹورنٹ آج کا دریکچر ہے اس میں ہمیں ڈسکرس کرنا ہے کہ ریورسیبل اور ایر ریورسیبل ریکشن کو ہیں ان میں کیا ڈیفرنٹس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے متعلق کچھ ایزامپل بھی لیں گے جیسے کہ ہم سمجھنے کی اس کو کوشش کریں سٹورنٹ جیسے کہ میں آپ سے کہا کہ ہم نے ڈسکرس کرنا ہے ریورسیبل اور ایر ریورسیبل ریکشن کو تو ریورسیبل اور ایر ریورسیبل ریکشن کی سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن لیکھ لیتے ہیں ڈیفنیشن کے ساتھ ہی جب ہم اگرامپل لیں گے تو ڈیفرنس سکرر ہو جائے گا کیا ڈیفرنس ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیفرسیبل ریکشن اس کو ڈیفائنٹ کر لیتے ہیں ریورسیبل ریکشن ریورسیبل ریکشن دیکھیں جب اب اگر ہم ری bonsی ری بھی cuenta تو کیا ہے یہ ری brief ری retract کار سے ہوتے اور سی خص ای جس کہتے ہیں کے وہ ۔ بور پروڈکڈ واپس ہے rep ہوتے وہ Civ خın بن م ب مختلفا راکتورات بمكن یہ مختلفا راکتورات با مساود ہماری طورت اور جہاں تک بات ہے reversible reaction کی تو reversible reaction کو symbolically ہم کس طرح سے لکھتے ہیں ہم symbolically اس کو represent کرتے ہیں with this sign اس sign کے ساتھ ہم اس reaction کو mention کرتے ہیں لکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا sign ہے ایک reversible reaction کا reversible reaction کونسا وہ type of reaction جس میں ہم کہتے ہیں ریکٹنٹ ہیں وہ تو consume ہونے ہی ہوں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس product بنے گا جو product بن رہے ہیں وہ واپس سے recombine ہوں گے واپس سے جو ہیں بلیں گے یا decompose ہوں گے اور ان کے ریکمبان ہونے سے یا decompose ہونے سے ریکٹنٹ فارمیشن ہوگی یعنی یہ reaction جو ہے وہ reverse جائے گا اس طرح ہاں کی reaction کو reversible reaction کہتے ہیں اس کا sign ہم نے mention کر دیا ٹھیک ہے اب اگر ہم آتے ہیں towards a reversible reaction تو یہ کون سے ہوتے ہیں irreversible reaction irreversible reaction کیا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ type of reaction کہ جو one way میں ہو یعنی کہ rectant consume ہونے کے بعد صرف product بناتے ہوں product recombine یا decompose ہونے کے بعد rectant میں convert نہ ہوتے ہوں اس طرح کی reaction کو ہم irreversible reaction کا نام دیتے ہیں یہاں پہ definition like کر لیتے ہیں اس کی the type of friction type of reaction in which the products will never recombine to form reactant irreversible reaction ڈیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو product ہیں ٹھیک ہے وہ دوبارہ سے آپس میں نہیں ملیں گے یا وہ بہت پر سے decompose نہیں ہوں گے کہ وہ rectant میں convert ہوں اس طرح کہ rection کو irreversible reaction کہتے ہیں ٹھیک ہے the type of reaction in which the reaction is the reaction will proceed on the single way the rectant will consume and make product ٹھیک ہے but the product will never recombine will never decompose or dissociate to form the rectant ٹھیک ہے the type of reaction is called irreversible reaction ٹھیک ہے اور irreversible reaction کی جہاں تک بات ہے تو symbolically ہم اس کو ایک single arrow کے ساتھ show کرتے ہیں یہ double headed arrow ہوتا ہے دو arrows کو ہم نے رکھا ہوتا ہے partial arrows اوپر نیچے ٹھیک ہے وہا single ایک arrow ہوتا ہے اس کا tail اور head ہے ٹھیک ہے single ایک tail اور single ہی head ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز ہے اب example کی طرف آتے ہیں کہ example سے clarify کریں گے ان کا distance ٹھیک ہے اب دیکھو ایک بڑی simple سی example ہے بہت آسان example ہے اگر میرے پاس ایک پلاسک ہے اور اگر میں بات ہیڈروجن گیس اور آئیڈین گیس ہیڈروجن گیس آئیڈین گیس آئیڈین ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس سمجھ لیں کہ سنبولک میں ہے ہیڈروجن کرنے کا اور یہ ہمارے پاس سنبولک میں ہے آئیڈین کو ریپزن کرنے کا یہ دونوں ہمارے پاس گیشوس سنبول یعنی گیشوس ہمارے پاس سب سانسی تو آپ نے دیکھا کہ ہیڈروجن اور آئیڈین کو میں فلاسک میں شوک کیا ہے ہیڈروجن کو میں سرکل بلیک لگایا اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہیڈروجن گیس کلرلیس ہے ٹھیک ہے اور بلو کے ساتھ میں آئیڈین کو شوک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈین کا کلرل جو ہے وہ آئیڈین سے ڈیفرنٹ ہوگا اور پرپل کلر کا ہوتا ہے آئیڈین جو ہے وہ نورمالی پرپل کلر کی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب جب یہ ریک کریں گے تو اس ہمارے پاس اپنا مین پرڈک بنے گا جو کہ میں یہاں پر شو کر دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں ایک اور پرپل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ بہتر بن سکے ٹھیک ہے اور یہ جی پلاست ہمارے پاس بوسری ہے جس میں ہمارا جو پرڈک ہے وہ بنے اور یہاں پر جو پرڈک بنے گا اور یہ کیا بن رہا ہے ہمارے پاس یہ بن رہا ہے ہائے ہائی 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 کلر کا استعمال نہیں کیا کلرلیس ہے ہمارے پاس کلرلیس ہائی کلرلیس پرڈک بنے ہے ٹھیک اور reaction جو آگے جا رہا ہے تو اس کیا رہا ہے کمبینیشن ہو رہا ہے یعنی کہ ہائی روزن اور آئی ڈی ڈل رہی ہیں اور ان کے کمبائن ہونے سے ہمارا مین پروڈک ہو رہا ہے جس کو ہم ہائی ہائی ڈائی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ reaction ریورس بیک جاتا ہے اور جب ریورس جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس کمبینیشن ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس ہائی ڈائی ڈائی کی اور اس کے طرف ہمارے پاس اپنا جو ریکٹن تھا وہ واپس آرہا ہے ڈی کمپوزیشن یہ ہو گیا ڈی کمپوزیشن ہو رہی ہے یہ واپس بھی کمپوز ہونے کے بعد ہائی ڈائی ڈائی میں کنورٹ کر رہا ہے یعنی اس میں ڈیکشن کی انڈیکیشن کیا ہوگی کہ جیسے ہی آپ پاس کے اندر ریکٹن کی ریشن کریں گے کیونکہ آرہا پرپل کر رکا ہے ٹھیک ہے تو ریکٹن جو ہوں گے وہ کلر ریڈیوٹس یعنی کم ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پھر آئے گا جس مجھ 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 کرتا ہے کہ ریکشن کے اندر ریویرس بل تاک ہے یعنی کہ نہ مزید ریکٹن کمبائن ہو کے پروڈ میں کنورٹ ہوں گے اور نہ مزید پروڈ دیکم پروڈ ریکٹن میں کنورٹ ہوگا اسے ہم اکو کہتے ہیں جس کو مجھ پردر دی کرنا ہے ٹھیک ریکشن ہمارے پاس کیا رہا ہے کہ ریویرس تاپ آف فکشن ہے اور یہ اگزامپل ہے کس کے یہ اس ریویرس تاپ فکشن کی اگزامپل ہے جس میں آپ ہائیروجن کو اور آئیرین کو کمبائن کر رہے ہو اور ان کے کمبینیشن سے آپ پروڈ کلر 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 شروع ہو جائے یعنی کہ آپ کہیں کہ ایک دفعہ کلر 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 کل ڈالتے ہیں اور پارٹ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے پورٹٹ بھی کمپوز نہیں ہوتا یا باپس بھی کمپائن نہیں ہوتا جس سے کہ دباع سے بند سکتے ٹھیک ہے اس طرح کے اریکشن کو ہم ارہی ورسل بل ٹاپ آف ایکشن کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ارہی ورسل بل ٹاپ آف ایکشن کی اگر آپ نے ایکزامپل لینی ہو تو بہت سمپل آپ سمپل جو ہے ایسی بیس ایکشن کروا لیں ہائیروکلوریک ایسی ایکشن کو آپ رکھتے والے ٹھیک ہے تو ان کے اریکشن جو ہے وہ سنگل پروسید کرے گا سنگل پروسید کرے گا ان کے پرو ہمارے پاس بنے گا ایک سال اور ساتھ میں وارٹ کی فرمیشن ہوگی اور یہ اریکشن سے پرسپ سنگل بے کی طرف موک کرتا ہے جس میں ایسی لوگ بیس ملنے کے بعد پورٹ وارٹ بناتے ہیں یہ رہی ہے کہ واپس یہ دباع سے جو ہے بھی کمپوز ہو کے دباع سے جو ہے وہ ایسی وارٹ کی فرمیشن کرنا شروع کرتے ہیں ایسے رہی ہوتا نوبلی بھی ہو گیا تو یہ ہمارے پاس irreversible type of fiction ہے so hopefully آپ نے یہ دونوں ایکشن ان کی definition اور ان کی examples تھی وہ سمجھ رہی ہے کوئی point miss ہوا یا کوئی آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور response دوں گا اپنا خیال رکھیں نیکس سٹم لاکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ